ہلو دوستو کیسے آپ سب ہی امیدہ آپ سب اچھی ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹرین نمبر 04778 اور ٹرین نمبر 04778 نمبر کے ساتھ چلنے والی ہنومانگڑ سے سادلکور کے بیچ ایک اور پیسنجر ٹرین جی ہاں دوستو یہ جو ٹرین ہے ہنومانگڑ جنگسن سے سادلکور کے بیچ چلائی جا رہی ہے اور دوستو ٹرین نمبر 04778 جو کہ ہنومانگڑ سے سادلکور کے بیچ چلے گی یہ جو ٹرین ہے دوستو گیارہ آگر سے چلائی جا رہی ہے اور ٹرین نمبر 04778 جو کہ سادلکور سے ہنومانگڑ کے بیچ چلے گی یہ جو ٹرین ہے دوستو بارہ آگر سے ریل بھی دوارہ چلائی جا رہی ہے اور دوستو اس ٹرین کا جو ٹائم ٹیبل رہنے والا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو چلیے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹرین نمبر 04778 جو کہ ہنومانگڑ سے سادلکور کے بیچ چلے گی گیارہ آگر سے اور اس ٹرین کا ٹائم ٹیبل کیا رہے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو یہ جو ٹرین ہے ہنومانگڑ جنکشن سے روانہ ہوگی 18 واج کے 35 منٹ پہ یعنی کہ 6 واج کے 35 منٹ پہ اس کے بعد دوستو 18 واج کے 43 منٹ پہ ہنومانگڑ ٹاؤن پہنچے گی 18 واج کے 45 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی اس کے بعد دوستو 18 واج کے 47 منٹ پہ شیریکان پہنچے گی 18 واج کے 28 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی 19 واج کے 9 منٹ پہ ٹی بی پہنچے گی 19 واج کے 11 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی 19 واج کے 21 منٹ پہ تلوارہ پہنچے گی 19 واج کے 22 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی 19 واج کے 33 منٹ پہ اینہ آباد پہنچے گی 19 واج کے 35 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی اس کے بعد دوستو 19 واج کے 43 منٹ پہ سوریرہ پہنچے گئے انیس وچ کے چوتاریس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی انیس وچ کے اکیابن منٹ پہ کھنینین پہنچے گئے انیس وچ کے تریپر منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی انیس وچ کے چھے منٹ پہ بھو کرکا پہنچے گئے انیس وچ کے سات منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی بیس وچ کے چودہ منٹ پہ نوہر پہنچے گئے بیس وچ کے سولہ منٹ پہ وہاں سے ٹپار چلے گی 20 وچ کے 28 منٹ پہ ڈپلانہ پہنچو گر 20 وچ کے 39 منٹ پہ وہاں سے ٹپار چلے گی 20 وچ کے 49 منٹ پہ شری رامگڑھ ہوت پہنچو گر 20 وچ کے 40 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی 20 وچ کے 47 منٹ پہ گوگا میری پہنچو گر 20 وچ کے 49 منٹ پہ وہاں سے ٹپار چلے گی اس کے بعد دوستو 21 وچ کے 1 منٹ پہ یعنی 9 وچ کے 1 منٹ پہ تحصیل بادرہ پہنچو گر 21 وچ کے 30 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی 21 وچ کے 16 منٹ پہ کلانہ پہنچ گئے اور 21 وچ کے 17 منٹ پہ وہاں سے ٹپار چلے گی 21 وچ کے 25 منٹ پہ انوپ سہر پہنچ گئے اور 21 وچ کے 26 منٹ پہ وہاں سے ٹپار چلے گی 21 وچ کے 35 منٹ پہ سندھمو پہنچ گئے اور 21 وچ کے 37 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی 21 وچ کے 47 منٹ پہ ہنسی آواز پہنچ گئے اور 21 وچ کے 48 منٹ پہ وہاں سے ٹپار چلے گی اس کے بعد دوستو 21 وچ کے 27 منٹ پہ نرباسی پہنچے گا 21 وچ کے 28 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی 22 وچ کے 4 منٹ پہ باہر سر پہنچے گا 22 وچ کے 5 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی اور 23 وچ کے 20 منٹ پہ یہ جو ٹرین ہے سادرپور جنکشن ریل ویسٹیشن پہنچ جائے گی اور ایک بات اور دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو ٹرین ہے جو اب چلنے جا رہی ہے 11 اور 12 تاریخ سے یہ اب ڈیلی چلنے والی ٹرین ہوگی جو کی اس روٹ پر اب ریگلور اپنی سیوائے پردان کرے گی تو چلی دوستو اب بات کرتے ہیں ٹرین نمبر 0747 جو کی سادرپور سے انمانگڑ کے بیچ چلے گی اور یہ جو ٹرین ہے 12 اگر سے چلنے جا رہی ہے اور سادرپور جنکشن سے یہ جو ٹرین ہے ٹپارچے لے گی دوستو 5.15 پہ اس کے بعد دوستو یہ جو ٹرین ہے 5.27 پہ پہنچے گی پانچ وچ کے 28 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی پانچ وچ کے 34 منٹ پہ نارواسی پہنچے گی پانچ وچ کے 35 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی اس کے بعد دوستو پانچ وچ کے 44 منٹ پہ ہنسی واس پہنچے گی پانچ وچ کے 45 منٹ پہ وہاں سے ٹپارچے لے گی پانچ وچ کے 35 منٹ پہ سندھمک پہنچے گی پانچ وچ کے 55 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی 6.5 منٹ پہ انوب سہار پہنچے گی 6 وچ کے 7 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی 6 وچ کے 16 منٹ پہ کلانہ پہنچ کر 6 وچ کے 17 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی 6 وچ کے 26 منٹ پہ تیسیل بہدرہ پہنچے گی اور 6 وچ کے 28 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی 6 وچ کے 40 منٹ پہ گوگا میری پہنچ کر 6 وچ کے 42 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی اس کے بعد دوستو 6 وچ کے 51 منٹ پہ شری رامگڑھوٹ پہنچ کر 6 وچ کے 22 منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی ساتھ وچ کے ایک منٹ پہ ڈپلانہ پہنچے گا ساتھ وچ کے تیر منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی ساتھ وچ کے تیرہ منٹ پہ نوہر پہنچے گا ساتھ وچ کے پندرہ منٹ پہ وہاں سے ٹپار چلے گی ساتھ وچ کے بائیس منٹ پہ بھوکرکہ پہنچے گا ساتھ وچ کے تیریس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی ساتھ وچ کے اٹھتیس منٹ پہ کھنانیان پہنچے گا ساتھ بچ کے انتالیس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی ساتھ بچ کے سنتالیس منٹ پہ سوریرہ پہنچے گئے ساتھ بچ کے اٹھالیس منٹ پہ وہاں سے ٹپار چلے گی اس کے بعد دوستو ساتھ بچ کے چھپن منٹ پہ ایلین آباد پہنچے گئے ساتھ بچ کے اٹھاون منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی آٹھ بچ کے نو منٹ پہ ٹھولوارہ جیل پہنچے گئے آٹھ بچ کے گیارہ منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی آٹھ بچ کے بیس منٹ پہ ٹی بی پہنچ گیا آٹھ بچ کے بائیس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی آٹھ بچ کے اٹھائیس منٹ پہ سلیمگڑ ماسانی پہنچ گیا آٹھ بچ کے انتیس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی آٹھ بچ کے چونتیس منٹ پہ سہیرکن پہنچ گیا آٹھ بچ کے چھتیس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہوگی آٹھ بچ کے چھالیس منٹ پہ ہنمانگر ٹاؤن پہنچ گیا بچ کے 48 منٹ پہ وہاں سے ٹپار چلے گی اور سی نو بچ کے 30 منٹ پہ یہ جو ٹرین اپنے ریش ٹیشن ہنمانگرڈ جنکشن ریلی سٹیشن پہنچ جائے گی سو میرا دوستو آپ ساتھ لوگوں کو یہ والی جانکاری اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب یو کر دیں اور میں مرات ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ ٹک ٹک کے لیے جائے ہن دوستو اپنا گھیان رکھئے